بات کریسنڈ سکول کی اس عالی شان عمارت کو دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی اور ایک سکون اور ایک خلبی سکون بھی ملا اور پھر ابھی یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے یہاں پر پڑھنے والے سٹوڈنٹس کو سپورٹس کی اکٹیویٹی میں ان کے پروموشن کے لیے اسکول نے کس طرح کے کارنامے انجام دیئے میں سب سے پہلے ان تمام سٹوڈنٹس کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے نیشنل گیمز میں حصہ علیہ اور ساتھی ساتھ انہوں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی میں خاص سور سے مبارک بات دوں گا ہماری ان بیٹیوں کو جنہوں نے کو کچھ چیمپنشپ میں بڑا مخام حاصل کیا انہوں نے چیمپنشپ جیتی کراٹے میں حصہ لیا بیٹمنٹن میں اور ابھی ان کے کوچ اور سویزیکل ایڈوائزر یہ بتا رہے تھے کہ پی ٹی ٹیچریں بتا رہے تھے کیسے کوویڈ کے بعد بھی ان بچوں نے بڑی حمد کے ساتھ اور ہنسلے کے ساتھ ان سپورٹس کمپیٹیشن میں حصہ لے کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ کرسنٹ سکول کے لیے ایک بہت بڑا عزاز اور اس کا نام روشن کیا تو میں آپ کے فیزیکل انسٹرکٹر کو اور ان تمام سوڈنٹس کو جنہوں نے ان کمپیٹیشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فشیز بات کی ہوئی اتنی بڑی بلڈنگ دیکھ کر اور پھر جس پراشوب دور میں آپ ذمہ داروں نے اسکول کا آغاز کیا وہ خود خابل مبارک بات ہے کہ آپ نے اس دور میں اس بات کو سمجھا کہ اگر ہم کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے مستقبل کو اگر سوارنا ہے اور ان کو اچھا مستقبل دینا ہے ان کو ایک بہترین انسان بنانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو تعلیم کے زیور سے آرازتہ کریں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان ذمہ داروں کا شکریہ دا کرنے کے لیے جنہوں نے اسکول کو نہ صرف کھڑا کیا بلکہ اس کو کامیابی سے چلا رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تعلیمی داروں کا خیام عمل ملانا اور پھر اس کو کامیابی سے چلانا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے بلکہ اگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں تو یہ بات میری آپ کو جذباتی نظر آئے گی مگر اسکول کی ایک ایک امارت کی اینٹ میں ان تمام ذمہ داروں کے آنسواں شامل ہوں گے ان کی تکالیف شامل ہوں گی جنہوں نے مسائب اور مشکلات کا سفر طے کر کے اس آلی شان بلڈنگ کو خائم کیا تو میں آپ کو موارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا بہترین کام کیا ہے کہ یہاں کے پڑھنے والے بچے اور بچیاں جو دو شفت میں سکول چلتا ہے میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس امارت کو اور اس امارت کو بنانے والوں کو اللہ ان کی دین دنیا میں اللہ ان کو ترخی دے اور اللہ ان کے مسائب اور مشکلات میں اللہ ان میں آسانی پیدا کرے اور یہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آتے رہیں گے اللہ ان کو نا صرف گجرات اور بھارت کا بلکہ مسلمانوں کا اللہ مستقبل ان سے جوڑ دے تاکہ وہ نائنصافیوں کے خلاف حقوق کی لڑائی میں اپنے رول ادا کر سکیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کو اگر سوپر پاور بننا ہے تو جس ہر کسی ایک امارت کا ایک بنیاد ہوتی ہے جس کو ہم فانڈیشن سٹون کہتے ہیں تو ہمارے ملک کا فانڈیشن سٹون تعلیم ہے اور اگر ہم تعلیم کے زیور سے کسی کو بھی آراستہ کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گجرات ہو یہ ہمارا وطن عزیز بھارت ہو یہاں پر جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلیم کو حاصل نہیں کرنا لوگ یہ کہتے ہیں تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہونا نہیں چاہتا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے مسلمان اپنے اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرانا چاہتا ہے مگر جو چیز اس کے ماں باپ کو اپنے اولاد کو تعلیم سے محروم کرتی ہے وہ اس کی جہالت نہیں ہے وہ جو چیز اس کو اس راستے پر لے جانے سے روکتی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اپنے اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے اس کا بازابتہ ایک امپریکل ایویڈنس ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت سرکار کی کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ مسلمان بچے اگر تعلیم سے دور ہیں یا سکول کے باہر ہیں یا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ان کا بڑھکی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس فائنینشل ویر بطال نہیں ہے مر الحمدللہ کرسنٹ ہائی سکول نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو انشاءاللہ تعالی ان بچوں کو جو یہاں پر آ کر پڑھ رہے ہیں وہ ایک بہترین اور طاقتور انسان بن کر نکلیں گے اور گجرات میں آپ جانتے ہیں کہ پچھتر فیصد تو انرولمنٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا مگر صرف چھبیس فیصد مسلمان میٹریکولیشن تک پہنچتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک بہترین آپورچنیٹی بھی ہے کہ ہم چھبیس کے جگہ اس کو پچاس کریں اور پھر جب ہم میٹریکولیشن مکمل کریں گے تو طبید و جا کر ہم ہائر ایڈوکیشن میں اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں گے اسی لئے جب پچھتر فیصد انرولمنٹ ہوتا ہے تو صرف چھبیس فیصد میٹریکولیشن کو مکمل کرتے ہیں اور ہائر ایڈوکیشن کو پہنچے پہنچے اب تک مسلمان صرف ٹو پوائنٹ ایٹ فائی پرسنٹ ہوتا ہے تو اس لئے اس طرح کے تعلیمی داروں کی خدر کرنا ان کے ذمہ داروں کی حوصلہ افضائی کرنا ان ذمہ داروں کی مدد کرنا میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے اگر آج ہم تعلیم سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو یاد رکھئے پھر ہم اپنے حصے داری کی رڑائی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اگر مستقبل کے چیلنجز کا ہم کو مخابلہ کرنا ہے مستقبل کی جنگوں کو ہم اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے مستقبل اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جوانی میں وہ کربناک نظاریں ہم نے دیکھے وہ ہمارے بچے اور نظاروں کو نہ دیکھیں تو میں آپ تمام سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اچھا انسان بنائیے سکول میں بچے تو تعلیم تو حاصل کریں گے مگر سب سے بڑا سکول ہوتا ہے اس بچے کا گھر اگر اس گھر میں ماباپ اس کو اچھے بڑوں کا عدب چھوٹوں سے محبت سکھائیں گے عدب خائدہ اس کو سکھائیں گے تو سب سے بڑی سکول جو ہوتا ہے وہ اولاد کے لیے اس کا گھر ہوتا ہے اور اس گھر میں سب سے بڑے ٹیچر جو ہوتے ہیں اس کے ماباپ ہوتے ہیں اگر ماباپ اپنے بچوں کے سامن میں ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائیں گے ان کو بتائیں گے کہ یہ گرائی ہے یہ گناہ ہے اس سے دور رہنا ہے تو اولاد اپنے ماباپ کو دیکھ کر بہت سی چیز سیکھتی ہے اگر اولاد اپنے ماباپ کو دیکھے گی کہ والد اور والدہ اخبار بھی پڑھ رہے ہیں کتاب بھی پڑھ رہے ہیں خوران کی تلاوت بھی کر رہے ہیں تو اولاد میں بھی ایک سب کانشنس طریقے سے ان تمام عادتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بچپنے میں جو آج آپ اس عمر میں بیٹھے ہیں میں نے اسی عمر میں اپنے گھر میں اپنے والد کو مرہوم والد کو اخبار پڑھتے دیکھا میں نے آپ کی عمر میں اپنے مرہوم والد کو کتابیں پڑھتے دیکھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری عمر شاید بارہ یا تیرہ سال کی تھی تو میرے والد ایک کتاب پڑھ رہے تھے شیخ عبداللہ مرہوم کی اس کا نام تھا آتیس چنار تو میں اپنے والد جو کتاب پڑھ رہے تھے تو میں نے والد کے پڑھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تھوڑی بہت اس کو مکمل کیا مگر بتا یہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی علم گاہگر کوئی ہوتی ہے بچوں کے لیے تو ان کا گھر ہوتا ہے اس کے بعد سکول ہوتا ہے مگر میں پھر سے آپ تمام ذمہ داروں کا شکریادہ کروں اور میں دعا کر سکتا ہوں اور دعا ضرور کروں گا اور ما شاء اللہ سے ہمارے گجرات پردیش کے دیکس جنار صاحب روای صاحب آپ کے اس نیک کام میں وہ بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے سکول کو اور ترخی دے یہ صبح خیامت تک آباد اور شاداب رہے ہم نہیں رہیں گے ذمہ دار نہیں رہیں گے مگر یہ امارتیں رہیں گی یہ امارتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو ان کے بنانے والے اپنی قوم سے ان بچوں کے مستقبل سے کتی محبت کرتے ہیں میں آپ تمام کو پھر سے مبارک بات دیتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ